بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کی خدمت میں حکیم آصف احمد دعا خانہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حاضر ہوں تو ناظرین آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے وومٹنگ، الٹی یا کیہ اس کے متعلق ہمارا ٹاپک ہے ناظرین سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کس صورت میں یہ جو کیہ سٹارٹ ہوتی ہے اور کس طرح اس کیہ کو روکا جائے یہ ناظرین بہت ہی اہم نسخہ ہے اور اس کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے تو یہ ایک سنیاسی ٹوٹکا ہے لیکن برسہ برس سے یہ ہمارا عظمودہ ہے ناظرین میں نے اکثر جو ہے وہ ان لوگوں کا سامنا کیا ہے جو کہ ہسپیٹل سے بھی جن کو رام نہیں آتا جو لوگ ڈرپے لگوا لگوا کے تھک جاتے ہیں لیکن وومٹنگ جو ہے اوٹی جو ہے وہ ان سے نہیں رکتی تو اس نسخے کا سب سے بڑا کمال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ پہلی ہی خوراک میں جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کو آرام آ جاتا ہے اس کی کیہ جو ہے وہ امٹنگ جو وہ رک جاتی ہے تو انتہائی سادہ سا نسخہ ہے ناظرین تو آپ ذرا ویڈیو دیکھیں دوسری جو میں نے بنائی ہے جس طرح یہ تیار کیا جاتا ہے تو اس کے بعد دوبارہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں ان تو یہ تین چیزیں ہیں یہ آپ دیکھ لیں یہ ہے کلونجی یہ ہم نے لینی ہے آدھ پاور یہ سیو کا جوس ہے تقریبا آدھا کلو یہ تین ہی چیزیں ہیں اور انشاءاللہ یہ ایک سنیاسی ٹوٹکا ہے تو میں اس کی ویڈیو جو ہے بنا رہا ہوں بعد میں میں آپ کو تفصیل جو ہے وہ بتا دیتا ہوں اس کی یہ کس طرح تیار کرنا ہے اور کس طرح اس کے استعمال کرنا ہے اور یہ آدھ پاو جو ہیں یہ لونگ ہیں آدھ پاو کلونجی آدھ پاو لونگ اور آدھا کلو جو ہے وہ تازہ سیو کا رسٹ جو ہے وہ اس میں شامل کرنا ہے یہ ہم ایکس کر لیتے ہیں اس کو پھر اس میں ڈال لیتے ہیں سیو کا جوز تازہ سیو کا جوز جو ہے وہ آدھا کلو اس میں ڈال دینا ہے یہ دیکھ لیں جی یہ سیو کا جوز جو ہے اس میں ہم نے خوش کرنا ہے یہ خوش کرنے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا ویڈیو آپ غور سے دیکھیں ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ تمام ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں یہ جی ہم نے تینوں چیزیں مکس کر دی ہیں ناظرین مقدار خوراک جو ہے اس کی وہ تین سے پانچ گرام جو ہے وہ آپ نے تازہ پانی کے ساتھ یہ استعمال کرنی ہے ناظرین تو آپ نے ویڈیو دیکھ لی ہے تو اس کے بنانے کا طریقہ جو ہے مزید میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آدھ پاؤ لونگ لینے ہیں آدھ پاؤ کلونجی لینی ہے اور سیپ کا رسٹ جو ہے تازہ وہ آپ نے آدھے کلو لینا ہے ان تینوں چیزوں کو آپ نے سٹیل کے برتن میں مکس کر دینا ہے تو ناظرین اگر تو گرمیوں کا موسم ہے شدید گرمی ہے تو آپ نے یہ نسخہ بنا کے سٹیل کے برتن میں مکس کر کے دھوپ میں اس کی اوپر کپڑا ڈال کے دھوپ میں رکھ دینا ہے اور یہ چند دنوں کے بعد بلکل خوشک ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے صفوق بنا لینا اس کو بھی اس کی گرائنڈ کر لیں آپ باریک کر لیں دوسرے نمبر پہ آپ نے اس کا دوسرا طریقہ جو یہ ہے کہ اگر گرمی زیادہ نہ ہو تو آپ نے اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ کے بلکل خوشک کر لینا ہے تاکہ اس کی نمی ختم ہو جائے نمی ختم ہونے کے بعد آپ نے اس کو گرائنڈ کر کے بلکل باریک صفوق بنا لینا ہے اب یہ استعمال کے قابل ہو گیا ہے جو ناظرین آپ نے کن لوگوں کو استعمال کروانا ہے پہلے نمبر پہ جو حیزے کے مریض ہیں ڈائریے کے مریض ہیں اور تیسرے نمبر پہ جو حاملہ خواتین ہیں حمل کے سٹارٹ میں جو ہے وہ کافی پریشانی کا سامنا کرتی ہیں الٹی کی صورت میں ناظرین اس نسخے کا جو حب سے بڑا کمال یہ ہے کہ آج یہ آپ کو زیادہ نہیں کھانا پڑے گا پہلی ہی خوراک میں آپ کا جو مسئلہ ہے وہ یہ حل کر دے گا انشاءاللہ جو الٹی ہے وہ بلکل رک جائے گی اور تین چار روز کھانے سے آپ بلکل صحت مند ہو جائیں گے پھر آپ کو دوبارہ الٹی نہیں آئے گی ناظرین یہ آپ نسخہ بنائیں استعمال کریں بلکہ دوسروں کو بھی دیں وہ بھی استعمال کریں جو لوگ متاثر ہیں جو لوگ بیمار ہیں جن کو زیادہ وومٹنگ آ رہی ہے اور کسی بھی چیز سے رک نہیں رہی ان کو آپ دیں انشاءاللہ سب لوگوں کو رام آ جائے گا یہ ناظرین ہمارا برسہ برس سے جو ہے نا یہ عزمودہ ہے اور یہ میں آپ کو گفٹ دے رہا ہوں یہ ایک سنیاسی جو ہے نسخہ ہے تو حکمات رات نسخے نہیں پیش کرتے لیکن میں انشاءاللہ تعالی آپ کو تمام اچھے نسخے جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تاکہ زیادہ زیادہ لوگ میرے نسخے بنا کے اس سے مستفید ہو سکیں اور بلکل عام اور سادہ سے نسخے دیتا ہوں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو جو ہے وہ لائک کر دیا کریں ویڈیو شیئر کر دیا کریں تاکہ تمام جو ہیں لوگوں کا جو یہ ویڈیو دیکھیں گے ان کا فائدہ ہو سکے تو ناظرین آپ میری دعا کریں کہ میں اسی طرح آپ کی خدمت کرتا رہوں بہت شکریہ اللہ پہ